اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیات قرآن سے اعراس کرنے والے قرآن کو پس پشت ڈالنے والے قرآن حکیم کو پیچھے ڈالنے والے قرآن کو فراموش کر دینے والوں کے لئے شدید ترین الفاظ ہے قرآن میں اس مقام پر توجہ فرمائیے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اور جس نے میرے ذکر سے اعراس کیا ذکر سے مراد ہے ہاں قرآن وحی باری تعالیٰ اور قرآن اس کا آخری ایڈیشن جس نے میرے ذکر سے میرے قرآن سے مو مڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا اس کی معیشت تنگ ہوگی آج معیشت کی ہماری بھی مسائل ہیں کے نہیں کوئی کم مسائل ہیں ایک لاکھ ستر ہدار روپے کا مقروض ایک بچہ پیدا ہوگا اگر ابھی اس وقت کوئی بچہ پاکستان میں پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہدار روپے کا مقروض پیدا ہوگا ایک لاکھ ستر ہدار روپے کا یہاں ہم کھڑیں اس وقت اللہ ہمارے حال پر حیم فرمائے اللہ ہمارے حال پر حیم فرمائے اور ہمارا مسئلہ کیوں بڑا ہے اس لئے کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پر اس کے قرآن کے نام پر اس کی کتاب کے نام پر لیا تھا اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے اعراس کرے گا مو مڑے گا یہ تو ہے دنیا کا معاملہ سکون چھین لے گا اللہ اللہ محفوظ رکھے ہمیں اللہ ہمیں پلتنے کی توفیق دے کوئی زبان نہیں ہے اردو کے سوا جس میں سیکڑوں ترجمے قرآن کے ہوں سیکڑوں ترجمے قرآن کے ماضی کے حال کے سو تو کم سے کم آپ اس مارٹ فون پر فوراں ڈاؤنلوڈ کر سکتے کم از کم ایک اپلیکیشن پر جائیں سو ترجمے آپ کے سامنے دنیا کی اور کسی زبان میں مثال نہیں اتنا اللہ کے فضل قرآن پر کام ہوا ہوئے فری آف کاسٹ قرآن آفر ہو رہا ہے اس ملک میں فری آف کاسٹ لاکھوں پڑھ رہا ہے کروڑوں پڑھ سکتا ہے قرآن کو سمجھ کر ایک ٹکا نہیں دینا پڑے مگر کس قدر بہت بڑی تعداد کی دوری کا معاملہ ہے اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں تو جو قرآن سے مو موڑے اللہ کہتا ہے معیشت تنگ ہوگی ایک نومک ٹرائنسس غور کرے کوئی قرآن کی ساہیت کے روشنی میں وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا آئیں تو نے بھلایا ان کو ہمارا قرآن تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لئے مواقع تیرے سامنے موجود ہمارے قرآن کے لئے اپورچنٹیز تیرے پاس موجود ہمارے قرآن کے لئے وقت بھی تیرے پاس موجود تو نے فراموش کیا بھلایا نظر انداز کیا وَكَذَا لِكَ الْيَوْمَةُنسَ آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا فراموش کر دیا جائے گا یہ ہے ٹیٹ فور ٹیٹ تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لئے وقت نہیں اللہ کہے گا میرے پاس تمہارے لئے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھیں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اٹھاروی شب ہے سول و پارہ ختم ہوا چاہتا ہے ستر و پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں تحییہ کرنے کی توفیق دے رمضان کے بعد بھی ہم قرآن سے جڑے رہیں رمضان کے بعد بھی قرآن سے جڑے رہیں ونجمل خدام القرآن کے تحت کرانچی میں چار وقامات پر حیدر آباد میں بھی ایک جگہ لطیف آباد کے علاقے میں دس مینے کا کورس ہم آفرز کر رہے ہیں ہم نے کتنے سال اپنے دنیاوی تعلیم کے لئے لگائے ہیں آہ دس مینے لگائے ہیں اللہ کی کتاب کو اللہ کی دین کو سیکھنے کے لئے بنیادی تعلیم دین کی قرآن کی آباد میں وہ پانچ مینے کا ایک فاسٹ ٹریک پر ہوگا وہ ان بچوں کے لئے جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو پانچ مینے میں انشاءاللہ اس پورے کورس سے گزارنے کی کوشش کریں گے ہمت پکڑیں اس کی تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر بھی ہیں قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اور یہاں مکتبے پر بھی آپ کو تفصیلات انشاءاللہ ملیں گی ہمت پکڑیں حضرات کے لئے بھی ہے خواردین کے لئے بھی جو دس مینے کا کورس اور جو پانچ مینے کا جو کریش کورس ہے وہ لڑکوں کے لئے نوجوانوں کے لئے اس میں ہم نے عمر بھی میکسیمم پچیس برس کی فکس کی ہے تاکہ وہ فاسٹ ٹریک پر ان بچوں کو ہم لے کے چل سکیں اس کے علاوہ اور بھی کورسز ہیں اس کے علاوہ اور بھی دروس سے قرآن کی محافظ وہ انشاءاللہ تفصیلات آتی رہیں گے ویب سائٹ پر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ ارادہ پکہ ہو کہ اب قرآن کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے مزید اس سے جڑنا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو توفیر عطا فرمائے